اس میں پھر آگے چیف جسٹس صاحب نے ایک کچھ آیتیں لکھ کر ایک تنبیہ بھی کرنے کی کوشش کی جس پہ مفتی تکٹی عثمانی صاحب اور ہمارے جو علماء ان کو اقدم تکریف ہو گئی کہ بھئی آپ اپنے قانون کرتا ہے کہ فیصلہ سناؤ آپ کیوں آیتیں پیس کرنے ٹھیک ہے پہلی آیت جو چیف جسٹس صاحب نے پیس کی شیخ نمبر پوائنٹ نمبر چھے فیصلے کے اس کے ادھر چیف جسٹس نے یا جج نے لکھا ہے کہ عقیدے کے متعلق مسائل سے نمٹتے وقت عدالتوں پر لازم ہے کیونکہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لے اسلامی عقیدے کی بنیاد قرآن شریف پر ہے جس کی سورہ بقرہ سورت نمبر دو آیت نمبر چھپن یہاں پیش کی جاتے جس میں قرار دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی خیر ہم پر یہ آیت پیش کی ہے اور اس کہت اور اب یہاں پر یہ آیت پیش کی بھئی آپ ہمارے ہاں غیر مسلموں کی حوالے سے فقہ کے اندر بہت سے اختلافی معاملات ہیں تمام فقہان نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا لیکن بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ جو غیر مسلم ہے ان کو جینے کا اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ان کو حاصل ہے جن کچھ فقہان نے کہا کہ نہیں مذہب کے بنیاد پر ہی لوگوں کو ختل کیا جاتا ہے اور جو اس نام قابلنا کر ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے ان کی نزدیکی آیت منسوخ ہے لا اقرافی الدین والے ٹھیک لیکن جمہور امت کے نزدیکی آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ آیت قابل عمل ہے قیامت تک اور اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ غیر مسلموں کو اپنے مذہب کے مطابق رہنے کا ان کو حق حاصل ہے باقی وہ جزیہ کیا ہے لگان کیا ہے فلانا کیا ہے وہ ہم اپنے مطالقہ نقات پر یا موضوعات پر جب بات کریں گے تو ہم وہاں کریں گے آج کی اس گفتگو میں ہم نے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے یہ گفتگو ریکارڈ کی ہے کہ کیس کیا تھا اس کیس میں دفعات کون سے لگائے گئے تھے اور ان دفعات کی حقیقت کیا ہے احمدیوں کا اس مطالق اصل مسئلہ کیا ہے اس پر پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی پانچ صفحات تر مشتمل کسی ڈاکٹر رمی صدیقی صاحب کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بھی اس کا جواب دیا ہے لیکن اس مفتی صاحب کی جواب کے آخری پیر اگر آپ بہرحال وہ اتمنان بخش ہے کہ اب وہ ریاستی جبر ہو دباؤ ہو جو بھی ہو لیکن بھارات اس کو ہم کوسرانے چاہیے باقی جو سیسرے پر تفسرہ ہے پھر انہوں نے جو چیف جسٹر صاحب نے جو قرآنی آیت پیش کی اس پر جو تنقید ہم اس پر بات نہیں کریں گے کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا اس کے آخر میں نے لکھا ہے کہ تاہم مفتی تقیب صاحب نے تاہم عام مسلمان مطمئن رہیں کہ اس مجمل اور قابل اعتراض فیصلے سے قادیانیوں کے بارے میں شریعت آئین اور قانون کے تیشدہ موقع پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور یہ خیال غلط ہے کہ اس سے انہیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے لہٰذا کسی انتشار میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں البتہ جناب چیف جسٹر صاحب کو ان گزارشات کو سنجیدہ لینا چاہیے اور ایسے اقدامات سے پرہیس کرنا چاہیے جس سے جن سے عوام میں انتشار پیدا ہو اور ان کی ناکافی وضاحت دینی پڑے مفتی تقیب عثمانی تئیس دو دو ہزار چوبیس خیر تو یہ پورا مفتی صاحب کا یہ جو فتوہ کا ہے یا سوال کا جو ذواب ہے یہ بھی قابل تفسرہ ہے اس پہ اگر ہمیں دوبارہ وقت ملا تو ہم اس پہ بھی تفسرہ پیش کر دیں گے یہاں پر ہم نے صرف آپ کو اس کا پس مندر بتایا اور اس یہ بتایا کہ شقیں کون سے لاغو کی گئی تھی جن کی بنیاد اس پر کیس بنایا گیا جج کا فیصلہ جو تھا وہ قصد قانون کی مطابق تھا اور پھر اس کو جو ایشو بنایا گیا وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت نے بلکہ دو جماعتوں نے اس کو خاص طور پر اپنے مذہبی جو ایک سیاسی جو ان کو مسئلہ تھا جج سے اس کو بنیاد اس کو اپنی سارے نکالنے کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کا ایسا استعمال کے نفرت انگیز مہم چلائی اور دوسرا جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سنجیدہ اہل علم نے بھی اس کو اس مرتبہ تھوڑا سا ایک بہتر انداز اس کو ہنڈل کیا یہ ایک اچھی بات ہے لیکن بہرحال یہ بات ہمیں ماننی ہوگی کہ جب آپ نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اور آئین میں غیر مسلم اقلیتوں کی جو حقوق ہیں کم سے کم آپ ان کو وہ حقوق تو محفوظ کریں نا آپ یا میں یا ہم میں سے جو شخص بھی جس طریقے سے ہو سکے ان کو اس پر آواز بلون کرنے کی طرح تھے کہ بھئی ٹھیک ہے احمدی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ ہم غیر مسلم ہیں لیکن آپ تو ان کو سمجھتے ہیں نا آپ کا آئین تو ان کو سمجھتے ہیں نا تو کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ ان کے جو بطور غیر مسلم ہونے کے جو ان کے انسانی حق ہے جو ایک شہری کے جو حقوق ہے وہ تو کم سے کم آپ ان کو دینے دیں کم سے کم ان کو اس حوالے سے ہی مطمئن کر دیں یعنی وہ ایک ایسی کمیونٹی جو ہمیشہ خوف حراس کے اندر ان کی زندگی گزرتی ہے معاشرے کے اندر جب اسکول میں یونیورسٹیوں میں تعلیمی اداروں میں کہیں پر نوکری کے مقامات پر جب کسی شخص پتا ہوتا ہے کہ یہ احمدی ہے تو اس بچارے کو کس طرح سے ایک تنہائی کا اس کو شکار کیا جاتی یہ سب چیزیں ہیں نا تو بحیثیت انسان ہونے کے بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اگر اس کا عقیدہ اس کا مذہب اس کا مسلک جو بھی ہے وہ آپ سے الگ ہے تو وہ ایک انسان ہے اور اگر آپ اس کو غیر مسلم اقلیت مانتے تو اس کی حقوق محفوظ ہے آپ کے آئین کے اندر اب میں آپ کو اس کا پس مندر اس لئے بتانا ضرور اس میں شروع میں کہ احمدیت کے مسئلے کا حل اس سے کیا بہتر ہو سکتا تھا کون سے ممکن حل تھے آپ دوستوں سے کسی کی ذہن میں ان چار نقاط کے لاؤ جو میں نے شروع میں بیان کی کوئی اور حال آتا ہے تو آپ بتائیں ٹھیک ہے یعنی آپ یہ نہیں کہہ دینا کہ بھئی اس کو جسے ہمارے کوش اہل علم کا بھی کہنا ہے کہ بھئی ریاست کو اس میں کام ہی نہیں تو بھابا ریاست کو کام نہیں تھا لیکن جب ریاست میں رہنے والے اٹھانویں فیصد لوگ ایک کیس کی اوپر اٹھ کھڑے ہو جائیں اور معاشرے میں انارکی اور فساد پھیلے تو پھر اس کو کیسے روکا جائے آپ یہ کہتے ہیں ان کو گولیاں مارے کوئی ممکن نہیں ہے یعنی جب آپ کا پورا ملک اگر ایک مسئلے پر اٹھ کے باہر آ جائے تو آپ کتنوں کو گولیاں ماریں گے یہ نہیں ہو سکتا پھر آپ ایک انارکی زیادہ سوسائیٹی میں رہنا شروع کریں گے لہٰذا ہمارے احمدیوں کا موقف کبھی احترام ہے آئین پاکستان میں جو ان کا اسٹیٹس بیان کیا گیا اور جو ان کی حقوق کو محفوظ کیے گئے اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے وہ جو باقی جو مسلمان ہے ان کو بھی ذرا تھنڈے دل دماغ سے سوچنا چاہیے کہ آپ محض خاتم نبوت پہ ادارے بنا کر تنظیمیں بنا کر اس کو اتنا کیوں بڑا ایشیو بنا رہے مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کی خیال میں احمدیوں کے دلائل اتنے مضبوط ہے کہ وہ کسی شخص کو بھی اپنے دلائل دے تو وہ احمدیت کو قبول کر سکتے ہیں جو قرآن میں آئے اس کی جو جمہور کی تفسیر کیا ہے کہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کا مذہبی عقیدہ قبول کرنے میں اس کے لئے رکاوٹ ہو مکہ کے مشرقین نے یہی تو کیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس طرف چلے جا رہے ہیں تو انہوں نے جبر سے کام لینے شروع کیا تو جبر وہاں شروع ہوتا ہے جہاں پر دلیل ختم ہو جائے جس بندے کے پاس دلیل اور برحان ہو مضبوط ہو آپ کے ہر گلی کے نکڑ پر ہر محلے میں ہر جگہ آپ کی مسجدیں ہیں آپ کی مدرسے ہیں آپ کے تعلیمی اسکول ہیں ان سب کے ہوتے ہوئے آپ کو ایک چھوٹی سی عقلیت کے مذہب سے یا اس کے مسرق سے آپ اتنا خوف زدہ ہے تو پھر آپ بھی کچھ اپنے گریبان میں جانکے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو بہرحال بات ذرا لمبی ہو گئی لیکن یہ ضروری تھی یہ بات کرنی تو امید ہے ہم آپ کے کچھ تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہوں گے آپ کا جو بھی اس پہ تفسرہ ہے تنقید ہے برا کہنا ہے اچھا کہنا ہے وہ ضرور نیچے کمنٹس میں لکھ دیا کریں اور انشاءاللہ ہم جو اپنا جو طریقہ ہم اس پہ رہنے کی کوشش کریں گے گفتگو کرتے ہوئے غیر جانبداری ہمدردانہ اور معروضی انداز سے آگے بھی ہم جن مسائل پہ بات کریں گے ہماری کوششی ہوگی الباتہ جہاں پر ظلم ہمیں ہمارے موقف کے یعنی ہماری فہم کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ظلم لگے یا کسی طبقے کو ہمیں یہ لگے کہ اس طبقے پہ ظلم ہو رہا یا مظلوم طبق ہے تو وہاں پر ہم اس کا اظہار کریں گے یعنی اس کے اندر پھر وہ یہ غیر جانبداری اور جانبداری والی بات وہاں نہیں رہ گی اور اگر آپ کو لگتے کہ یہ ظلم نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے دلائل سے بیان کریں یا نکتے ہیں تو ہم اس پر حاوی نہیں ہونے دیں گے اور اس موقف کو انتہائی ہمدردی کے ساتھ پیش کریں گے یعنی اس شخص اس گروہ کے ساتھ ہمدردی ہوگی چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی گروہ ہے تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے